پسو پالن میں پسووں کا ہیٹ پہ نہ آنا ایک بہت بڑی سمشہ ہوتی ہے جس کی بجے سے ڈیری فارم میں جو کسان لگے ہوئے ہیں ان کو کافی سمشہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے پسو جب ہیٹ پہ نہیں آئے گا تب نیچرل میٹنگ بھی نہیں ہوگی اور اے آئی بھی نہیں کروا سکتے اس بیئے سے پسووں کو ہیٹ پہ لانا بہت ضروری رہتا ہے کیونکہ جب پسو ہیٹ پہ ہوگا تب ہی وہ اس قریہ کے لیے سکری رہے گا اور تب ہی آپ سکسج ہو پائیں گے کہ جب بھی پسو کا سمیں ہو اور وہ ہیٹ پہ آئے اس سمیں ہی اس کا کروس کرانا صحیح رہے گا یدی آپ ہیٹ پہ پسو نہیں آتا اور کروس کرانا دیتے ہیں یا اے آئی کرانا دیتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی ریجلٹ نہیں ملے گا یدی آپ کا پسو گاہ یا بھینس ہیٹ پہ نہیں آ رہی ہے تو اس کو دوائیوں کی جگہ آپ دیسی نسکوں سے کر سکتے ہیں اس کے لیے دیسی جگار اپنا سکتے ہیں اس کو یدی آپ جاننا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یدی آپ کی گاہ اور بھینس ہیٹ پہ نہیں آتی ہے تو آپ گھریلو اپائے کر کے بھی گاہ یا بھینس کو ہیٹ پہ لا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ گھریلو آئیٹم چاہیے جو کہ اس پرکار ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس سے پہلے گجارس کرنا چاہتے ہیں یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر ہمیں اینیمل سے سمبند ساری جانکاری سارے ویڈیو آپ کو اینیمل سے سمبند دینے والے ہیں جس سے کہ پسو پالن میں جو بھی سمشیہ آ رہی ہیں ان سے آپ گھریلو طریقوں سے دیسی جگار سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنا کر ادھک سے ادھک اتفادن دودھ اتفادن پرابط کر سکتے ہیں دوستو پسووں کو ایٹ پہ لانے کے لیے گایا بھینس کو ایٹ پہ لانے کے لیے آپ کو چھوارے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آٹھ سے دس چھوارے آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو لیشن جس کو گارلک کہتے ہیں لیشن بھی کافی اپیوگی ہے اس کی بھی دس کلیاں آپ کو چاہیے اس کے علاوہ گڑ چاہیے آپ کو سو سے ڈیڑھ سو گرام گڑ چاہیے اس کے علاوہ آپ کو سرسوں چاہیے سو ایمیل آپ سرسوں لے سکتے ہیں دوستو ان سبھی کو آپ کو کوٹ دینا ہے لیشن کو اور چھواروں کو کوٹ دیں گڑ کو بھی پیس لیں اور اس کا ایک مکچر بنا دیں اس کے بعد آپ کو ایک روٹی کی آوش شکتہ ہوگی اس روٹی پر آپ تیل لگا دیں تیل لگا کر اس پورے مصنوں کو رکھ کر آپ کو سات دن تک گائے آبینس کو کھلانی ہے آپ کی گائے آبینس ہیٹ پر آئے گی اور آپ اس کا کروس کرا سکتے ہیں اے آئی کرا سکتے ہیں اور ہنڈیٹ پرسنٹ سکسیز ریلٹ ملنے والا ہے آپ کو